بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہنڈا سیوک جو دوزار دو سے لے کے دوزار چھے تک آئی ہے ہنڈا سیوک اوریل جس کو ہم نے بولتے ہیں ڈی سترہ انجن ہوتا ہے اس میں سترہ سو سی سی اور اس کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے چار گریپ ہوتے ہیں اس کے ایک دو تین چار گریپ اے جو ہے وہ اکتیس پین ہوتا ہے تھاٹی ون پین گریپ بی جو ہے وہ چوبیس پین ہوتا ہے ٹوئنٹی فور اور گریپ سی جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو پین ہوتا ہے بائیس پین اور گریپ ڈی جو ہے وہ بھی اکتیس پین ہوتا ہے چار گریپ ہوتے ہیں اور اگر پاکستان سنبلڈ ہے تو اس میں اور جپانی گاڑی ہے اس میں کچھ سنسرو کا فرق ہے جیسا کہ پاکستان پاکستانی گاڑی میں وی ٹیک جو ہے وہ دو تار والے ہوگا دو تاروالے ہوں گے دول ویٹک ہوتی ہے اور جو جپانی ہے وہ سنگل ویٹک ہوگی جپانی میں اکسیجن سنسر ہوتے ہیں اور ایجی آر لگا ہوتا ہے پاکستانی میں ایجی آر اکسیجن سنسر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں آج انشاءاللہ ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے یہ اکتیس من گریپ جو ہے ایک گریپ ہے گریپ اے اور اس میں اکتیس تارے ہوتی ہیں ایک نمبر جو ہے اس کا یہاں پر آتا ہے کے اےس کے اےس یہ ناک سنسر کی تار ہے ناک سنسر اس کا تین تاروالا ہوتا ہے اس طرح کا گریپ ہوگا کے اےس جو ہے اس کے تین نمبر پر لے گئے گا ناک سنسر کی تین نمبر پر کے اےس ہو گیا ناک سنسر کے دو نمبر پر آتا ہے وی سی سی ٹو وی سی سی ٹو یہ پانچ ہولڈ کا کرانٹ ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر میں گیارہ نمبر پر لے گے گا اسی گریپ میں گیارہ نمبر پر وی سی سی ٹو ناک سنسر کا ایک نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے وی سی سی آر وی سی سی آر جو ہے یہ کمپیوٹر میں دو نمبر پر لے گے گا اسی گریپ میں وی سی سی آر یہ ناک سنسر کا ڈیاغرام ہوگی اس کا جو تین نمبر ہے یہاں پر آتا ہے سی کے پی سی کے پی جو ہے یہ کرنگ سنسر کا کرنگ سنسر کی تار ہے اور کرنگ سنسر جو اس کا ہے وہ تین تار والا ہوتا ہے اسی طرح کا گریپ ہوگا سی کے پی جو ہے اس کے تین نمبر پر لے گے گا سی کے پی کرنگ سنسر میں تین نمبر اور کمپیوٹر میں اے میں تین نمبر کرنگ سنسر کا جو دو نمبر ہے یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ اور ایک نمبر جو ہے یہ پلس بی یعنی اگنشن کا کرنٹ ہے یہ فائر ریلے سے جو ریٹرن آتا ہے پلس بی یہ کرنگ سنسر کی تار ہے ہو گئی کمپیوٹر میں جو چار نمبر ہے یہ اکسیجن سنسر کی تار ہے یہاں پر آتا ہے پی او ٹو ایس پی او ٹو ایس یعنی پرائیمری او ٹو سنسر پرائیمری او ٹو سنسر یہ چار تار والا ہوگا اس میں دو اکسیجن سنسر ہے ایک اوپر اور ایک نیچے اوپر والا جو ہے وہ پرائیمری ہے جو نیچے والا ہوگا وہ سکینڈری ہے پی او ٹو ایس اس کے دو نمبر پر لے گئے گا پی او ٹو ایس یہ سگنل کے تار ہوتی ہے پی او ٹو ایس اکسیجن سنسر کا ایک نمبر ہے اس کا ایک نمبر میں آتا ہے ایس جی ٹو ایس جی ٹو سنسر گراؤنڈ گراؤنڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر سے آتا ہے اور یہ جو ہے کمپیوٹر میں 21 نمبر پر لے گئے 21 نمبر اوکسیجن سنسر میں 3 نمبر یہاں پر آتا ہے پی او ٹو ایچ ٹی سی پریمری او ٹو سنسر ہیٹر سرکٹ یہ ہیٹر کی تار ہوتی ہے یہ کمپیوٹر میں 9 نمبر پر لے گئے 9 نمبر یہاں پر آگئے اور چار نمبر اس کا جو ہے وہ اگنیشن کا کرنٹ ہے یہ پریمری اوٹو سنسر کے تارے کمپیٹ ہو گئی پانچ نمبر پر اس کا گراؤنڈ ہے پی جی ون اور چھے نمبر بھی گراؤنڈ ہے پی جی ٹو پی جی پاور گراؤنڈ ون اور پاور گراؤنڈ ٹو یہ دو گراؤنڈ ہوگی اس کے سات نمبر اور آٹھ نمبر یہاں پر یہ فائے ریلے سے جو ریٹن آتا ہے پلس آئی جی پی ون آئی جی پی ٹو یہ ایف آئی ریلے سے ریٹن آتا ہے پوزیٹی بار وولڈ دس نمبر یہاں پر آتا ہے وی سی سی ون پانچ وولڈ کا کرنڈ ہوتا ہے اور یہ میپ سنسر کی تار ہے میپ سنسر اس کا تین تار والا ہوتا ہے وی سی سی ون جو ہے یہ میپ سنسر کے تین نمبر پر لے گئے گا وی سی سی ون کمپیٹر میں دس نمبر یہاں پر تین نمبر میپ سنسر کا دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے میپ میپ یہ کمپیٹر میں 12 نمبر پر لے گئے گا 12 میپ سنسر کے دو نمبر پر ایک نمبر جو ہے میپ سنسر کا یہاں پر آتا ہے SG1 SG1 سنسر گراؤنڈ ہے کمپیٹر سے آتا ہے آئیے اور SG1 کمپیٹر میں 20 نمبر پر لے گئے ہے 20 یہ میپ سنسر کے دارے کمپیٹ ہو گئی تیرا نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے VSS سپیڈو میٹر کا جو تین تار والا گریپ ہوتا ہے سپیڈ سنسر اس میں جائے گی تین تار والا گریپ ہو گیا اس کا VSS جو ہے یہ ایک نمبر پر لے گئے گا اس کی VSS اور یہ تار یہاں سے سگنل جاتا ہے میٹر کو میٹر کا سپیڈو میٹر چلانے کے لیے سپیڈو میٹر کے جو گریپ ہے اس کے دو نمبر پر آتا ہے اگنیشن کا کرنٹ اور تین نمبر اس کا گراؤنڈ یہ سپیڈو میٹر کی تار لے گئی کمپلیٹ چودہ نمبر اور پندرہ نمبر یہ خالی ہیں سولہ نمبر پر آتا ہے ٹی پی ایس ٹی پی ایس یہ ٹی پی ایس سینسر کی تار ہے ٹی پی ایس سینسر کا گریپ جو ہے تین تار والا ہوگا اور جو ٹی پی ایس ہے یہ اس کے دو نمبر پر لے گئے گا ٹی پی ایس ٹی پی ایس کا جو ایک نمبر ہے یہ پر آتا ہے سینسر گراؤنڈ اور یہ کمپلیٹر میں 21 نمبر یعنی 21 نمبر پر یہ پر لے گئے تین نمبر جو ہے یہ پر VCC آتا ہے 5 VCC2 یہ پانچ وولڈ کا کرنٹ ہوتا ہے 5 وولڈ اور یہ کمپلیٹر میں 11 نمبر پر لے گئے گئی VCC2 یہ ٹی پی ایس کے تارے complete ہو گئی سارا نمبر پر آتا ہے SO2 HTC سکینڈری اکسیجن سینسر ہیٹر سرکٹ یہ پھر چار تار والا ہوگا چار تار والا گریپ ہے اس کا SO2 HTC اس کے تین نمبر پر لے گئے گئے یہ ہیٹر کی تار ہوگئی اس کا جو ایک نمبر ہے یہاں پر سینسر گراؤنڈ SG2 21 نمبر پر دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے SO2 S secondary oxygen sensor signal یہ جاتا رہا ہے ایک کمپیٹر میں 28 نمبر پر لے گئے 28 SO2 S اور چار نمبر اس کا ignition کا کرنڈ ہے یہ secondary oxygen sensor گitar بھی complete ہوگئی 18 نمبر پر آتا ہے EGRP EGRP یہ EGR گitar ہے جپانی گاڑی میں آتا ہے پاکستانی گاڑی میں یہ نہیں ہوتا جپانی گاڑی میں جو اس کے ساب سٹیگرام ہے وہ چھے تار والا ہوتا ہے چھے تار والا ہوگیا اور اس کا جو پانچ نمبر والی تار ہے یہ خالی ہوتی ہے اس میں تار نہیں ہوتی ہے EGRP جو ہے اس کے تین نمبر پر لے گئی گئے یہ یہاں EGRP اور اس کا جو ایک نمبر ہے یہاں پر آتا ہے VCC2 پانچ ورڈ کا کرنٹ ہو گیا VCC2 جو ہے کمپیوٹر میں 11 نمبر پر یہاں لگ جائے گی دو نمبر یہاں پر SG2 سنسر گراؤن 21 نمبر پر یہاں پر لگ جائے گی اور جو چار نمبر ہے اس کا یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ چھے نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے EGR EGR جو ہے یہ اس کے ساتھ کا جو B گرپ ہے یہ A گرپ ہے اس کے ساتھ کا جو B گرپ ہے جو وی سپن اس میں جاتی ہے اور اس کے دس نمبر پر یہ لگ گئے گی یعنی B میں دس نمبر یہ EGR کے تارے کمپریٹ ہو گئی 19 نمبر پر آجائیں 19 نمبر پر آتا ہے IACV IACV Idle Air Control Valve تین تار والا گریپ ہوتا اس کا چوک سنسر کا گریپ تین تار والا ہو گیا IACV جو ہے اس کے ایک نمبر پر لگ گی اور جو دو نمبر ہے اس کا وہ plus B یعنی EFI Relay سے written 12 volt تین نمبر جو ہے وہ ground ہے یہ positive negative ground اور یہ signal کی تار ہوگی 23 نمبر پہ آتا ہے IG PLS 1 Ignition Pulse 1 یہ coil کی تار ہوتی ہے coil اس کی تین تار والی ہوگی coil 1 ایک نمبر کوئل یہاں پر کوئل نمبر 1 IG IG PLS 1 جو ہے اس کے 1 نمبر پر لگ جی گی 2 نمبر اس کا ground ہے اور جو 3 نمبر ہے یہاں پر Ignition کا current آئے گا 12 Volt Ignition 24 نمبر IG PLS 2 یہ coil نمبر 2 اس کی تار ہے grip same ہی ہے coil نمبر 2 یہاں پر لگ جائے اور 25 نمبر پہ IG PLS 3 اور 26 پہ IG PLS 4 یہ اسی طرح coil نمبر 3 اور 4 27 نمبر پہ آتا ہے CMP CMP جو ہے game sensor کی تار ہے game sensor 3 تار والا ہوتا ہے cmp جو ہے اس کے دو نمبر پر لگ جائے گا game sensor 2 نمبر game sensor کے ایک نمبر جو ہے وہ پلس بی ہے یہ 5 ریز س لی ٹرن بار وولٹ اور تین نمبر گراؤنڈ ہے اس کا گراؤنڈ یہ game sensor کے تارے کمپلیٹ ہوگی آگے 39 نمبر ہے 29 اور 30 یہ دو ground ہے lg1 lg2 یہ دو ground ہے اور 31 نمبر یہ خالی ہے یہ ہماری جو 31 pin ہے a31 اس کی تارے کمپلیٹ ہو گئی اب اس کا جو 24 pin grip ہے grip b اس کی diagram بنائیں گے 24 pin grip میں جو ایک نمبر ہے یہاں پر آتا ہے ls a plus یہ transmission solonide کی تار ہے اور یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا گیر میں جاتی ہے گیر کی تارے ہیں دو نمبر یہاں پر آتا ہے fanc fan control fan control دو طار والا سوچ ہوتا ہے ایک نمبر اس کا ground ہوتا ہے دو نمبر پر آتا ہے fan control computer میں بھی لگی گی اور یہی تار fan کی جو relay ہے وہ بھی آن کرائے گی fan relay میں یہی تار جائے گی یہاں سے ground جائے گا ground جائے گا اور fan relay کو آن کرائے گا اور یہی تار computer میں بھی دو نمبر پر لگ جائے گی بی گریب میں گریب بی میں تین نمبر اس کا آئی این ج ون آئی این جائے ون یہ انجیکٹر کی تار ہے انجیکٹر کا گریب دو تار والا ہوتا ہے ایک نمبر انجیکٹر ایک نمبر ignition کا کرانٹ ہوتا ہے اور دو نمبر پر آئی این ج ون چار نمبر آئی این ج ٹو پانچ نمبر آئی این ج تھری اور چھ نمبر آئی این انجیکٹر کی تار اس ہی ساپ سے لگیں گی سات نمبر پر آتا ہے وی ٹی ایس ٹو وی ٹی ایس ٹو جو ہے یہ وی ٹیک سنسر کی تار ہے اگر آپ کی گاڑی پاکستان سنبل ہے تو اس میں دو وی ٹیک لگے ہوں گے اور دوسری تار یہاں پر لگے گی اگر آپ کی گاڑی جیپان سنبل ہے جیپان ہے تو اس میں ایک ہی وی ٹیک ہو گا اور اس کی تار اس سے دوسری سٹیپ میں لگے گی نو نمبر پہ وی ٹی اگر سنگل وی ٹیک ہے تو وی ٹی اگر ڈیول وی ٹیک ہے تو وی ٹی اگر وی ٹی ٹو یہاں پر بھی لگ جائی آٹھ نمبر پہ آتا ہے لس بی پلس یہ بھی ٹرانسویشن سننائید کی تار رہا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں سمجھاؤں گا دس نمبر پہ آتا ہے اگر یہ اگر کی تار ہے جیسے کہ میں نے پیچھے گریب بنائی ہو تھا اگر میں یہ 6 نمبر پر لگے گی 11 نمبر جو ہے یہاں پہ آتا ہے ALTF ALTF alternator یہ یہ جنریٹر کی تار ہے جنریٹر کا گریب 4 تار والا ہوتا ہے اس طرح گریب ہوگا 4 تار والا ALTF جنریٹر کے تین نمبر پر لگے گا جنریٹر کا ایک نمبر یہاں پر آتا ہے ALTC ALTC یہ کمپیوٹر میں 23 نمبر پر لگے گا 23 3 جنریٹر کا دو نمبر اگنیشن کا کرنٹ ہے اگنیشن سوچ 12 ولٹ اور چار نمبر یہ لائٹ لائٹ کی تار ALT L جنریٹر یہاں سے گراؤن جاتا ہے اور میٹر میں یہ جنریٹر کی لائٹ آن کرا دیتا ہے گراؤن جائے گا اور یہی تار کمپیوٹر میں بھی لگے گی کمپیوٹر میں یہ 14 نمبر 14 نمبر یہاں پر لگے جائے ALTL 12 نمبر یہ خالی ہے 13 نمبر بھی خالی ہے آگے 15 نمبر وہ بھی خالی ہے 16 نمبر بناتا ہے ECT ECT یہ Coolant Temperature Sensor جو Water Temperature ہوتا ہے دو تار والا grip ہوتا ہے اس کا ECT جو ہے یہ اس کے ایک نمبر پر لگے گی اور دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے SG 2 سنسر ground ہوتا ہے ground ہوتا ہے کمپیوٹر سے آتا ہے اور یہ A grip میں 21 نمبر پر لگے گی یہ B grip ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے grip بناتا A وہاں پر لگے گی ہے سترہ سترہ نمبر اٹھارہ نمبر انیس یہ خالی ہے 3 تارے خالی ہوئی 20 نمبر پر آتا ہے PCS PCS جو ہے یہ جو سولونائیڈ لگیتی ہے ٹینکی کے لئے فیل ٹینک کے لئے جو سولونائیڈ لگیتی ہے اس کی ہوا خارج کرنے کے لئے یہ اس میں جائے گی دو تار والا گریپ ہوتا اس کا PCS اس کے ایک نمبر پر لگ جائے گا دو نمبر اس کا اگنیشن کا کرنٹ ہے 12 و 21 22 خالی ہے 24 نمبر پر آتا ہے IAT IAT Intake Air Temperature Sensor دو تار والا ہوگا IAT اس کے ایک نمبر پر لائے جائے گا اور دو نمبر SG SG2 SG2 یعنی یہ ایک گریپ میں 21 نمبر پر لائے گا SG2 یہ ہمارے 24 پن کی ڈیگرام بھی کمپلیٹ ہو گئی بتا سیئی گا شیل